ہم پہلے لوگ پہلے سریعے ڈالتے ہیں پھر جو ہے مکسچر ڈالتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے گوشت کی بوٹی پہلے بنائی فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ اِزَامَا بوٹی اور گوشت کے اندر ہم نے ہڈیوں کا جال تانہ بانہ اور سٹرکچر اور دھانچہ بچھا دیا ہے یہ میرے مالک کے قوی اور عزیز ہونے کی اللہ فرماتے ہیں فَقَسَعُونَ الْعِزَامَ الْلَحْمَا پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت کا غلاف چڑھا کے پلستر کر کے بہترین فنشنگ دے کے نوک پلت سوار دیتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْسَعَرَ یہ سورہ سجدہ آیت نمبر نو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم سننے کے اندر ہوا آنے کے راستے بھی رکھ دیتے ہیں ہم آنکھوں کے خوبصورت سیکیورٹی والے کیمرے بھی لگا دیتے ہیں اللہ اکبر خالا کا فَسَوَا یہ مالک سورة العالی کے اندر کہتے ہیں پھر ہم اس تخلیق کو جو ہے نہیں اس کے بعد فرمایا لوگوں ہم اندر جو ہے دل کی موٹر پمپ لگا دیتے ہیں وائرنگ پوری کر دیتے ہیں پوری باڈی کو خون سپلائی کرنے والا سسٹم لگا دیتے ہیں خَلَقَ فَسَوَا رَبْ سورة العالی میں فرماتے ہیں پھر تخلیق ایسی کرتے ہیں کہ برابر برابر کوئی انگلی نہ رکھ پائے پھر رب چار قسمیں کھا کے کہتے ہیں وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْعَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سب سے امدہ سب سے اعلیٰ سب سے اقوم اس کا انجر پنجر دھانچہ سسٹم اور مورت بنا دی ہے جب مورت کی بات آئی تو اللہ آلِ عمران کی آیت نمبر چھے میں کہتے ہیں يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا تمہارا رب رحموں کے اندر جس طرح چاہتا ہے تصویر سازی کر دیتا ہے تصویر کشی کرتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ اللہ گواہی دیتا ہے کہ جس طرح تمہارے رب نے تمہاری سب سے خوبصورت تصویر بنائی ہے دنیا کا کوئی سٹوڈیو دنیا کا کوئی پلاسٹرک سرجری کا سینٹر دنیا کا کوئی ملک سرزمین کے اندر اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جو اس سے بڑھ کر تمہاری باڑی کو خوبصورت شیپ دے سکے اور پھر اللہ نے خوبصورت مورت سے نواز کے سورہ غافر آیت نمبر چونسٹھ پھر اللہ سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو اٹھتیس میں فرماتے ہیں جب تجھے رنگ دینے کی باری آئی سبغت اللہی وَمَنْ آسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغا دنیا کا آسن ترین اور پختہ رنگ دے دیا جس کو نہ بارشیں مٹا سکے نہ دنیا کی کریمیں بدل سکے کریمیں لگا لگا کے بدل بدل کے دیکھا جو رابیں پہن پہن کے رنگ سفید کر کر کے دیکھا لیکن جب اتاریں دو دن ذرا ہوا میں گزرے جہنم رنگ نیچے سے میرے رب کا نکال آیا دو دن کریمیں چھوٹ گئیں میرے رب نے اصل رنگ دکھا دیا سبغت اللہ رنگ ایسا دیا جس پہ لاکھ پانی پھرے تو بارشوں میں نہائے تو دریا میں ٹبکی لگائے نہر میں کود جائے تو دن میں پانچ پانچ مرتبہ غسل کرے تیرا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑے اترے نہیں ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر روح کا کرنٹ دے کے پاور کی سپلائی دے کے انتہائی خوبصورت انداز میں اس کی زندگی کی بے آواز گاڑی کو سٹارٹ کر کے ثُمَّا اَنشَانَاهُ خَلْقًا آخر دنیا کی اونچی نیچی پر پیچ راہوں پہ روا دوا کر دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پس بابرکت ہے احسن خالق سانے جسے اللہ کہتے ہیں حضراتی اللہ جس نے تیرا وجود بنایا تیرا دھڑ بنایا تیرا میرا سر بنایا سر بنانے کے بعد تیرے مجھ سے ایک جو ہے ڈیمانڈ کر دی اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ بندے تیرا یہ خوبصورت بنایا ہوا سر میرے در کے علاوہ کہیں اور چکے نہیں میرے بھائیوں یہ خلاق اس کائنات کے اندر اصول سمجھ لیجئے میرے اور آپ کے رب نے قائدے دے دیئے یہ بیسوں پارہ کھول لیجئے میرے اور آپ کے رب سورت نمل کے اندر حضرات یہ سورہ نمل کے اندر شاید اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ بظاہر دنیا جن چیزوں کو دیکھتی ہے سب سے زیادہ دیکھتی ہے ان میں سب سے چھوٹا سر نمل چیونٹی کا ہوتا ہے اگر اس کے بھیجے میں یہ بات آگئی کہ میرا رازق اللہ خالق اللہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکنے والی نہیں جانے والی نہیں تو حضرات انسان کا اتنا بڑا تھوبر اس کا کھوپڑ یہ اس کا دماغ اس کے اندر یہ بات کیوں نہیں آتی اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ بیسوں پا رہا ہے ہمارے ہاں آغاز ہو رہا ہے اللہ سجدے کے اصول بتا رہے ہیں لوگو سجدہ اگر کسی اور کو روا ہے تو مجھے ان سوالوں کا جواب دیجئے آپ بھی اپنے ذہن سے پوچھئے لوگوں سے مناظرہ کرنا آسان ہے اپنے آپ سے مناظرہ کیجئے رب دعوت دے رہے ہیں لوگو سجدہ جب کسی اور کو کر رہے ہوتے ہو کسی کے در پہ جھک رہے ہوتے ہو مجھے ایک بات کا جواب دے دو اس ہستی نے اس ذات نے کیا آسمان کو بنایا ہے سجدہ تو اسے کیا جاتا ہے جس نے آسمان بنایا حضرات حصول یاد کیجئے سجدہ کسی کیا جائے گا جس نے آسمان بنایا ہو لوگو میں میرا رب دعوت دے رہا ہے آئیں پوری دنیا کے سارے بڑے کرنیا والے اکٹھے کر لیے جائیں ان کو عدب دیا جائے احترام دیا جائے پروٹوکول دیا جائے پوری زندگی دے دی جائے ایک مطالبہ سامنے رکھا جائے کہ دوست میرے بزرگ میرے پیر میرے مرشد میرے حادی میرے رہبر میرے رہنما میرے کرنی والے میرے کتب میرے عبدال آپ جو مرضی کرے ہمیں اس سے غرض نہیں جو مانگے ہم دیں گے ڈیمانڈ پوری کریں گے آپ سے صرف اتنا ہے کہ ہم جو آپ کے در پہ جھکتے ہیں ایک انچ مربع جو ہے آسمان جیسا ایک ٹکڑا تو بنا کے دکھا دیجئے حضرات میرے سے لوگوں کا لڑ لینا بڑا آسان ہوگا مجھے تانہ دے لینا آسان ہوگا لیکن رب کی کلام کو بیٹی کو جہیز میں دے دینا آسان ہوگا خرید لینا آسان ہوگا پاکٹ میں رکھ لینا آسان ہوگا دکان میں کاؤنٹر میں رکھنا آسان ہوگا بیس ماں پارہ کھول کر کے صرف باقی نہیں پوری زندگی حضرات ایک ہستی مجھے لا دی جائے ایک ہستی آپ جس کے در پہ جا کے مرضی چھک جائیں لیکن نہیں ایک انچ مربع کو بہت بڑا سوال نہیں ایک انچ مربع کتنا ہوگا یہ ایک انچ ہے اس کو چاریسوں میں تقسیم کر کے حضرات اتنا سا ٹکڑا آسمان جیسا بنا کر کے تو کوئی دکھا دے اللہ فرماتے ہیں اگر آسمان کہتے ہیں اونچ ہے ہم پہنچ نہیں سکتے فرمایا والعرض قدموں کے نیچے جہاں جھکتے ہو وہاں آجاؤ یہ زمین کون بناتا ہے ام من خلق السماواتی بالعرض زمین کس نے بنائی میں نے بنائی میرے علاوہ کوئی اور ہے تو حضرات رب کا قرآن ہے میں نہیں چیلنج کر رہا رب کہہ رہا ہے ایک ہستی لائی جائے کہ جو ایسا ہو کہ زمین جیسا ایک انچ مربع ایک انچ مربع کا ٹکڑا جو ہے یہ زمین اللہ کی زمین سے میٹیریل لیے بغیر بنا کے دکھا دے نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو سجدہ بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ بات آگے آ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی آگے آئیے زمین پہ جھکا نہیں جاتا کمر جھک نہیں سکتی میرے مالک فرماتے ہیں لوگو جاؤ غیر کے در پہ جھکو شوق سے لیکن پہلے جواب دے دو آسمان سے پانی کی بوندے کون اتارتا ہے یقیناً اللہ اتارتا ہے اللہ روک دے کوئی اتار نہیں سکتا اگر میرے رب کے علاوہ کوئی اور اتار سکتا ہوتا پاکستان بزرگوں کی سر زمین ہے یا بزرگ ہیں کرنی والے ہیں دربار اور مزار میں ہیں میرے اکیلے شہر میں سوا لاکھ باطنی اور سوا لاکھ ظاہری بزرگ موجود ہیں کعبہ کے رب کی قسم اگر ان کے ہاتھ میں یہ ہوتا تو آج میرا سطلج سوکھ نہ چکا ہوتا میرا بیاسا اس کی ریتیں نہ اڑ رہی ہوتی میرا راوی گندہ نالا نہ بن گیا ہوتا میرا چناب آخری ہچکیوں پہ نہ ہوتا حضرات میرا جہلم جو ہے وہ خوشک نہ ہو چکا ہوتا اور یہ قیفیت نہ ہوتی اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس طریقی بارشیں اور حضرات آج ہم میڈیا کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ نہ بیٹھے ہوتے مذاکرات نہ کر رہے ہوتے ہم ڈیمو کا رونا نہ رو رہے ہوتے حضرات یہ کرنی والے اپنے اپنے علاقے کو تو کم از کم سہر کر دیتے لیکن نہیں کون ہے جو آسمان سے بارش اتارتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں اگر بارش کی سمجھ نہیں آتی ہے تو اگلی بات کیجئے اگلی بات کیا ہے یہ تمہارا شہر میں بنا ہوا جنا گارڈن یہ بنا ہوا کمپنی بھاگ یہ تمہارے کریم میں بنا ہوا پارک تمہارے محلے کے اندر کا کوئی پارک لے لو تمہیں سجدہ کرنے کی بات سمجھا جائے گی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا جاؤ کسی ایک بزرگ کو کہہ دو جس درخت کو میں نے خوشک کر دی ہے اس درخت کو وہ ترو تازہ کر دے بنا کر کے دکھا دے حضرات درخت اگانا باغ لگانا تو دور کی بات درخت تو دور کی بات جڑ بنا کے دکھا دے جڑ اگر نہیں تو تنہ بنا دے تنہ دور کی بات چھوٹی سی ایک ٹہنی بنا دے ٹہنی تو دور کی بات ایک کمپل بنا دے کمپل تو دور کی بات ہم نیچے آ جاتے ہیں ایک پتہ بنا دے پتہ تو دور کی بات پتے کے اندر دوڑنے والی ایک ایک رگ میں سے کوئی ایک رگ بنا دے نہیں بنا سکے گا اللہ فرماتے ہیں تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے بنائیں پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد باغات یہ پانچ چیزیں کہنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر تیرہ سر کسی اور کے در پہ جھک گیا کبھی تیرے در کبھی میرے در کیوں کبھی ان کے در کبھی ان کے در کیوں کبھی دربہ در کس لی ہے غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا تجھے میرے در کے اوپر کس چیز کی کمی نظر آئی تھی کہ آسمان کے خالق کو چھوڑ کے زمین کے مالک کو چھوڑ کے یہ باغات لگانے والے اگانے والے کو چھوڑ کے یہ سرسبزہ شادابیاں اور بہارے دینے والے کو چھوڑ کے یہ درختوں کی تجھ کو چھاؤں دینے والے کو چھوڑ کے آئی الہم اللہ تجھے کوئی اور الہ مل گیا تھا کہ جس کے در پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے حضرات یہ پیغام کسی وہابی سنی شیعہ کے لیے نہیں یہ پوری انسانیت کے لیے ہے جس کو رب نے انسان بنایا ہے اس کے بعد میرے مالک فرماتے ہیں بیماری کا سبب بھی بتا دیا بیماری کیا ہے بیماری کیا ہے حضرات اگر آپ ایک نئے آدمی کو گاڑی پکڑا دیں اور وہ ڈرائیو کرتے ہوئے تھوڑی دور جائے فون کرے کہ جناب یہ گاڑی مجھے بائیں کھینچ رہی ہے جی کیا پرابلم ہے کہ اس کی لائنمنٹ درست نہیں ہے لائنمنٹ ہو جائے گی تو یہ آپ کا زور نہیں لگوائے گی کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگی اللہ اکبر میرے رب فرماتے ہیں یہ میرے ایک اللہ کا در چھوڑ کے کوئی دائیں ہو رہا ہے کوئی بائیں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے گر رہے ہیں تو کیوں گر رہے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں بَلْهُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان کی لائنمنٹ خراب ہو گئی ہے میں نہیں کہہ رہا رب کہہ رہے ہیں حضرات گاڑی کی لائنمنٹ خراب ہو موٹر وے پہ بھی چڑھا دیجئے وہ کبھی ادھر کو کھینچے گی کبھی ادھر کو کھینچے گی جس طرف سے اس کی لائنمنٹ خراب ہوگی اگر لائنمنٹ سیدھی ہوگی آپ اس کو جو ہے اپنے اس کمال آباد کی روڈ پہ بھی چلا ہے تو امید ہے سیدھی چلے گی اللہ اکبر حضرات اس کائنات کے اندر جس کے ہاتھ سے توحید چھوٹ گی اس کی لائنمنٹ خراب ہوگی کبھی تیرے در کیوں گی یا میرے در کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی دربدر یہ لائنمنٹ تیڑی ہوگئی حضرات اس جانور کی طرح اگر نہیں دیکھا تو آج دعوت ہے رات کو آئیے لاری اڈا لاری اڈا سے ٹوٹی پوٹی سڑک کے اوپر کچھ تانگیں چلتے ہیں چپا روڈ کی طرف وہاں گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے باقی بھی ہے میں رات کو اکثر جو ہے صرف اس لیے اسے دیکھنے جایا کرتا ہوں کبھی کبھار وہ ملتا ہے تو وہ سائیڈ مار کے چلتا ہے وہ سیدھا نہیں جو سیدھا گھوڑا چلے گا گاڑی کو چلائے گا نہ کوچوان تنگ نہ جو ہے پیچھے لگنے والا یکہ تنگ اور نہ بیٹھنے والی سواری تنگ سیدھا سیدھا جا رہا ہے لیکن وہ جاتے جاتے بھی جھٹکا لیتا ہے بار بار اور اگر زیادہ لے جائے تو کان پہ مالک جو ہے چھانٹا مارتا ہے اسے کچھ سمجھا جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں بلہم قوم یادلون یہ میرے در کو چھوڑ کے جو در بدر ہو گئے ان کی لائنمنٹ کوئی کرتے تو یہ صحیح ہو جائیں گے حضرات آج کا یہ بیان لائنمنٹ درست کرنے کے لیے اس کے بعد میرے اللہ فرماتے ہیں ام من جعل الارض قرارا لوگو سوچو تو صحیح تمہارے نیچے یہ زمین اس کو قرار دیا ہے تو کس نے دیا ہے پوری دنیا مل کے اس کو سٹے دے سکتی ہے جو میں نے دیا ہوا ہے اگر دنیا دینے پہ آجائے سب کو بلاؤ میں ایک جھٹکا دوں گا زلزلہ بن جائے گا آٹھ اکتوبر کا سما پیدا کر دے گا اور کبھی سنامی بن جائے گا بڑے بڑے اولیاء اللہ عطقیاء اللہ بڑے بڑے کرنی والے ان کے دربار ان کے مزار ان کے گدی نشین ان کے ہاشیہ نشین بزرگ جو ہیں وہ بھی نیچے اوپر ہو جائیں گے پہاڑ آگے پیچھے ہو جائیں گے کوہرام مچے گا تم رونا چاہو گے رو نہیں سکو گے اور تمہارے رونے کی آباز لوگوں کے کانوں میں نہیں جا سکے گی یہ قرار دیا تو کس نے دیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے دیا اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلَ خِلَالَهَا نَحَارَا یہ زمینوں کو پھاڑ کے پانی کے چشمے کس نے چلائے یہ دریاؤں کو دیکھو میری توحید سمجھا جائے گی وَجَعَلَ اللَّهَا رَوَاسِيَا ان میں پہاڑوں کو گاڑا تو کس نے گاڑا دنیا کے بڑے سے بڑے بزرگ کو بھی جب کبھی گھر بنانا پڑے گا نا لینٹر ڈالنا پڑے گا تو میرے رب کے بنائے ہوئے پہاڑوں پر لگے ہوئے کریشروں کو وہاں سے تڑوا کے بجری کا ٹرک منگوانا پڑے گا یا خود پیسے بھرنے گے یا کوئی مرید بھر دے گا مفت میں ایسے ملنے والا نہیں ہے یا اس کا اپنا کریشر تو توڑ کے لگا ہے لیکن یہ تمہارا رب محتاج نہیں ان پہاڑوں کو گاڑا تو کس نے گاڑا آج حرام مصر کو لے کے دنیا کھڑی ہے مزدور انہیں بنایا تو کس طرح بنایا تمہارے یہ پہاڑ یہ کلر کہار کی پہاڑیاں تجھے مجھے روکے ٹریفک پہ جاتے ہوئے گاڑی پہ کبھی نہیں روکتی کہ یہ سلسلے اتنے بڑے بنا دیئے تو کس نے بنا دیئے یہ پتھر روپے پتھر دھر کے اتنے اونچے کر دیئے تو کس نے کر دیئے اللہ فرماتے ہیں ان کو بنایا تو کس نے بنایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا دو ملتے ہوئے سمندروں کے پانیوں کو الگ الگ کس نے رکھا آپ کہیں گے جی ہم نے سمندر نہیں دیکھا دو ملتے ہوں وہاں پانی الگ ہوتے ہوں دوستو گرمیوں کا موسم ہے اللہ کرے پنجنہ دہر پنجنہ دلیپور کے قریب ایک دریا ہے جہاں پانچ دریا ہی کٹھے ہوتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں شریف سے سترہ کلومیٹر آگے آئیں ویلکم وزٹ کریں دیکھیں مختلف دریا جہاں داخل ہو رہے ہیں ہر دریا کی اپنی لہر ہے کسی کی لہر پانی کا کلر دوسرے میں نہیں مل رہا اگر وہ دور ہے اللہ کے در پہ سجدہ سمجھنا ہے ایک دکان سے انڈا خرید کے گھر لے جاؤ سارے لوگوں کو بلائیے گھر والوں کو ان کو انڈا توڑنے سے پہلے یہ آیت سنا دیجئے کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس کے در پہ سجدہ کیا جائے جو دو پانیوں کو ملنے سے روک دے انڈے کو پھوڑیے گا دیکھئے گا سفید کو سفید کس نے رہنے دیا پیلے کو پیلا زردی کس نے رہنے دی اتنی گاڑیوں میں آیا مرگی کے پیٹ سے باہر نکلا زمین پہ گرا زمین سے پکڑا وہاں پہ ڈالا وہاں سے اٹھایا گاڑیوں میں کمالیے سے چل کے آیا جمپ لگتے آئے یہاں پر آیا حضرات تم بائیک پہ موٹر سائیکل پہ سائیکل پہ لے کے آیا جمپ لگتے آئے گھر میں آیا اللہ اکبر پانی جو ہے سفید سفیدی کو زردی میں کس نے نہیں ملنے دیا جس گھر میں اندہ ہے جس شخص نے اندہ دیکھا ہے وہ رب کے در کے علاوہ کہیں اور جھک نہیں سکتا کون ہے یہ اللہ ہے اگر کبھی انڈے کی سفیدی زردی میں مل گئی تیری بیوی اس کو پھینک دے گی انڈہ لائے ہو وہ بھی گندہ نکلا ہے حضرات تیرا میرا پانی اگر کہیں اور مل جائے رب کے در کے ساتھ کسی اور کا در مل جائے تو بندہ بھی گندہ ہو جاتا ہے اگر انڈے کی جو ہے یہ حدود بندہ